موسیقی اسلام علیکم صدر کا اختاب ہو اور صدر کے اختاب کے اوپر پوری قوم کی نظریں ہوتی ہیں عام طور پر توقع یہی ہوتی ہے کہ وہ حکومت کی قات کردگی اور پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کو ہائلائٹ کریں گے اور آئندہ کا لاحے عمل جو ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے لیکن پاکستان میں صدر کا اختاب اور اپوزیشن احتیاج نہ کرے یہ بھی ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن آج کچھ ایسا ہوا کہ انیوزیل ہوا انیوزیل یہ ہوا ہے کہ صدر صاحب خطاب کر رہے تھے اور آرمی چیف وہاں موجود نہیں تھے یہ کافی ایک کہنیتی انپریسیڈنٹی ڈیویلمنٹ ہے کہ آرمی چیف وہاں نہ ہوں یا چیرمن جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی وہ وہاں موجود نہ ہو عام طور پر صدر کے خطاب کے موقع کے اوپر یہ دونوں آفیسرز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں آرمی کی جو ٹاپ ٹیر ہے وہ وہاں بیٹھی ہوتی ہے خطاب کے دوران تو ایک غیر معمولی سیچویشن تھی اور اس کی وجوہات جاننے کے لیے جب سیاسی لوگوں سے ریاکشن لینے کی کوشش کی گئی تو ہمارے وہ نمائندگان جو ہاؤس کے اندر تھے انہوں نے یہ اطلاع دی کہ انہوں نے چیرمن سینٹ سے یا کچھ اور لوگوں سے اس کی اوپر فیڈبیک لینے کی کوشش کی کہ آرمی چیف یا چیرمن جانٹ چیف سٹاف کمیٹی دونوں ایوان کے اندر موجود کیوں نہیں ہے تو انہیں بتایا گیا کہ ممکنہ احتجاج کے پیشے نظر لیکن پاکستان کی تاریخ میں وہ بی بی کا یہ پہلی دفعہ نعرہ تھا گو بابا گو جب لغاریخ صاحب کے خلاف انہوں نے نعرے لگایا تھے گو بابا گو یہ غلام عصاق کے خلاف یہ سب سے پہلے لگے تھے گو بابا گو والے نعرے تب سے لے کر آئی تک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایسا سیشن ہو جس میں خطاب کر رہا اور صدر اور سارے بچے اچھے بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں اور تعلیاں بجا رہے ہوں آپ پوزیشن احتجاج کرتی ہے نعرے بازی بھی ہوتی ہے لیکن ایسی کیا چیز تھی جس نے روکا آرمی کی قیادت کو وہاں آج بیٹھنے کے لیے یہ ایک میرے ذہن میں تو ابھی سوال ہے حکومت کی جانب سے اس کی وضاحت آنی چاہیے کیونکہ موقع ایوان کے اندر کاروائی کا اور ان کی دعوت وہ ایوان کے یا سپیکر کی طرف جائے گی یا پرائم نیسٹر کو یا دیفنس مینسٹر کو اس کی وضاحت دینی چاہیے کہ وہ دونوں وہاں موجود کیوں نہیں تھے یہ ایک حصہ کچھ اگر نعرے بارے ہم سنوا سکیں آپ کو تو گو زرداری گو گو زرداری گو اس کے بہت نعرے تھے پاکستان تحریکی انصاف والوں نے عمران خان کے پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے اور وہ اس کی رہائی کا مطالبہ بھی کر رہے تھے اور کچھ نعرے بارے بھی لگا رہے تھے وہ خواجہ آسیل صاحب کا ایک مشہور زمانہ جملہ ہے کچھ شرم کرو کچھ حیاء کرو اس ٹائپ کے نعرے تھے وہ بھی پیٹے ہی والوں نے آج استعمال کیے دوسری جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے آج ہی کے حوالے سے وہ جنرل فیض حمید کے لیے انکوائری کھولی گئی ہے یہ دوسری دفعہ ہے کہ یہی خبر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں آج سے چند ماہ پہلے سپیشل انویسٹیگیشن بورڈ جو آرمی کے اندر ایک ہائیس لیول آف انویسٹیگیشن کہا جاتا ہے اس کے لیے ہم نے اسی پروگرام میں خبر دی تھی کہ آرمی اس کا آغاز کر رہی ہے اور جو ان کے اوپر ایلیگیشن ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے الزام ہی رہتا ہے ان الزامات کی تحقیقات ہوں گی لیکن اس کے بعد معاملہ آگے چلا نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے کچھ حلقوں نے ہمیں یہ تاثر دیا کہ آرمی اپنے ٹاپ آفیسرز کے خلاف کاروائی نہیں کرے گی بلکہ معاملات کو خوش اسروبی سے سنبھال کے آگے بڑھ جائیں گے کسی کے خلاف ایکشن ہی ہوگا مجھے اٹلیسٹ یہی فیڈبیک ملا ٹاپ ٹیئر سے خبر چلانے کے بعد لیکن آج چند ماہ کے بعد دوبارہ یہ خبر آئی ہے اور اس دفعہ جو الزام ہے ان کے اوپر الزام ٹاپ سٹی یہاں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے ان کے اوپر سیریس قسم کے الزامات تھے ان کے اوپر بھی اور ان کے بھائی نجف کے اوپر بھی کہ وہاں سے زمین اٹھائی گئی اس کے گھر سے سونا نقلی کچھ قیمتی اشیاء لے لی گئی اس کے مالک کو حراسہ کیا گیا اور سنگین نویت کے الزامات ہیں دوزار سترہ کا واقع ہے اور ابھی اس کے اوپر تحقیقات کا آغاز کیا گیا ساتھ ہی دوسری خبر یہ ہے کہ فیضاباد دھرنا جس کے اوپر اس وقت کی نون لیگ کی حکومت براہ راست اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلیاں اٹھاتی تھی اس میں ان کو کلین چٹ دے دی اس وقت یہ ڈی جی سی تھے اس کے بعد ڈی جی آئی بنے جس وقت تاپ سٹی کا واقعہ اس وقت یہ ڈی جی آئی تھے ڈی جی آئی س آئی کے طور کے اوپر ان کے اوپر الزام ہے اور اس کی تحقیقات کے لیے کل افیشل سورسز اور ریلائیبل افیشل سورسز وہیں ہیں جن کی اجازت سے یہ خبر چل بھی سکتی ہے چینلز کے اوپر تمام اخبارات کی ہیڈ لائن اگر یہ خبر وہاں سے نہ آئی ہو موسٹ ریلائیبل سورسز سے تو پھر یہ چلانی شاید تمام چینلز اور خبارات کے لیے ممکن نہیں ہوتی تو اب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی اب تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلے گا کلین چٹ دینا دوسرے کیس میں مقصد ہے یہ معلوم نہیں ہے یا اس کو حتمی نتیجے پہ پہنچانا ہے حتمی نتیجے پہ پہنچانا چاہیے بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ ہم دیفنسیو اتنے ہو جاتے ہیں ایک جج کے اوپر معاملہ آ جائے تو باقی جج دیفنسیو ہو جاتے ہیں ایک جنرل کے اوپر کسی ریگلارٹی کا معاملہ آیا ہے تو پوری فوج دیفنسیو ہو جاتی ہے نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی دس لاکھ کی فوج میں سے کوئی دو بندے ایسے ہیں جو غلطی کرتے ہیں اور آرمی چیف اس کے اوپر ایکٹ کر کے سزا دیتے ہیں تو اس ادارے کی نیک نامی ہوگی اور اس کی مضبوطی اور اس کی ٹرانسپیرنسی کے اندر چار چاند لگیں گے اور اگر اس کو ایسا نہ کیا جائے جیسے بہاولنگر کے واقعے کے اوپر میرا خیال ہے کہ فوج کو اور پولیس کو دنوں کو ایکٹ کرنا چاہیے اگر نہ ایکٹ کریں ہم مٹی پاؤ کر کے آگے نکل جائیں کہ اس سے چار بندوں کا نام سامنے آئے گا تو یہ طریقہ کا درست نہیں ہے ادارے کی مضبوطی ہوگی کہ اگر ایرائگلارٹی ہے صرف الزام کوئی میں اٹھا رہا ہوں یا کوئی اور الزام لگا رہا ہے اس کے اوپر کاروائی نہیں لیکن اگر سالیڈ ایویڈنس ہے تو انسٹیٹوشن مسٹ ایکٹ جو لا آف تی لینڈ ہے اس کے تحت کاروائی ہونی چاہیے نہیں ہے تو پھر کلینڈ چٹ ملنے چاہیے جو پروگرام میں آج ہمارے ساتھ چھوڑکہ ہیں پلوی پاکستان پی بس پارٹی سے محسن شانواز رانجہ صاحب ہیں پاکستان مسلمی اگنواز سے ولید اقبال صاحب ہیں پاکستان تحریکین صاحب سے اور جنرل غلام مصطفیہ میں جوائن کریں گے معروف دیفنس انلیس ہے سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں پلوشاہ انیوزیل سین تھا ایرمی چیف کا اپسنٹ ہونا اجلاس کے اندر سے دیکھئے اس وقت کتنی غلر بازی تھی یہ تو خیال میں نے بعد میں دیکھا لیکن مہرحال غلر بازی تو ہمیشہ ہوتی ہے آپ کو غلام حساب والے مواقع یاد ہیں نہیں وہ تو مجھے یاد نہیں اس وقت میری تنی سمجھ نور ہو نہیں تھی لیکن مجھے وہ یاد ہیں جو میں نے دیکھے ہیں اور ایسے بہت سے ہمیں یاد ہیں مواقع جب ہم اپوزیشن میں بھی جب دوسرے بھی کرتے تھے تقریر تو ہم خاموشی سے بیٹھ کے سن لیتے تھے کیونکہ ایک ایسا موقع ایک تقریر ہے تیس چاریس منٹ کی اور اس میں ایک ڈائریکشن ہے لیکن آج جو ایوان میں محول تھا وہ بڑا ہی بورا تھا دیکھیں پروٹیسٹ کرنا پروٹیسٹ کی کوئی بات نہیں لیکن جو نعرے چور ڈاکو اور ہر ایک کو گالی تمام لیڈرشپ کو تو لہٰذا یہ گو زرداری گو کا سب سے زیادہ نعرے کی بات آرہی ہے نہیں نہیں میں تو سامنے بیٹھی تھی اس میں میاں صاحب کو بھی انہوں نے دیے انہوں نے پی ایم صاحب کو بھی پی ایم صاحب کو کیا بولا وہ بہت سے نعرے تھے کیا؟ فضول قسم کے سباس شریف والا تو بتائی دے نا باقی نہیں بتانے تھے بہرحال زرداری صاحب کو بھی انہوں نے بہت ایسی باتیں کی دیکھیں ان کے گو زرداری گو کہنے سے تو کچھ ہوتا نہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ایوان صدر سے یہ نعرہ پیپس پارٹی نے سب سے پہلے لگایا تھا لگایا ہوگا لیکن وہ ایوان سے نکل کے ایوان صدر چلے گئے ٹھیک ہے تو وہ تو وہاں وینٹ ہو گئے اور جو یہ نعرے مار رہے تھے وہ تو گو وینٹ گون ہو گئے تو لہٰذا انہوں نے خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن آرمی کی قیادت کیوں نہیں تھی اصل سوال بھی چاہیے میری بعد میں میں مجھے پتہ چلا کہ نہیں تھے کیونکہ سکتوسو لڑ بازی رانجا صاحب دیکھیں جہاں تک محول کا سوال اٹھتا ہے اور جہاں تک پوری پارلیمنٹ میں جو ریسپونڈ دیا ہے کہ میرے خیال سے جب اس طرح کا محول ہو تو کسی بندے نے بھی جو کہ تعمیری قسم کی گفتگو سننا چاہتا ہو تعمیری تقریر سننا چاہتا ہو کب اچھے محول تھا نہیں لیکن جو آپ کو یہ پتا ہے کہ جو اس وقت نیشنل اسیمبلی میں لوگ آئے ہیں وہ لوگوں کو اگر آپ دیکھیں کہ ان کا ماضی کا کچھ سیاسی بیک گراؤنڈ ہے وہ تو ایسا ایسا ایسے ایسے ہاتھ سے ہوئے ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے بردی کے اندر آیا کرتے تھے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کی نیشنل اسیمبلی کا جو بحول ہے اور جو لوگ کافی پارلیمنٹ میں آئے بھی ہیں جنرم شرف کتنے سال یونیفارم کے اندر کیپ پینے ہوئے بھی دیکھیں دن بدن یہ چیز یہ چیز خراب ہی ہوتی جا رہی ہے دن بدن خراب ہی ہوتی جا رہی ہے اور اتنی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے جیسا بھی بند ہو اور میں کہتا ہوتیز دا پوائنٹ کہ نواز شریف صاحب بیٹھے میں پرائم منسٹر ہیں ان کے بارے میں کئی باتیں اس طرح کی قائرتوں جو بلکل میں سمجھتا ہوں نامناسب میں ہونی نہیں چاہیے دیکھیں وہ جو بات ہونی تھی اگر پریزیڈنٹ کا سٹاف اس کا اڈریس جو ہے وہ کسی نے سننی نہیں سکنا تھا آواز ہی نہیں آنی تھی اور اتنا شورو گل ہونا تھا اور بتمیزی ہونی تھی تو کسی نے کیا سننا تھا پھر خطاب کرنا ہے کیا جو تھی ٹی وی پر لائیو دکھا جاتے ہیں پریزیڈنٹ آؤسس پیس سناتے پوری قوم سن لیتا پہلی تو بات یہ ہے پہلی تو ندیم بھائی یہ بات ہے کہ کئی قانون میں لکھا نہیں ہے کہ جو پریزیڈنٹ شل ایڈریس ہے اس کے بیچ میں لازمی چیف آؤامی سٹاف کہانا ضروری ہے ایک روایتیں ہوتی ہیں ایک روایت ہے اس روایت کو اوپر کوئی ایسا نہیں ہے کہ لازمی سیشن پورا نہیں ہوگا آپ کے ناروں کے وجہ سے یہ ایسے کام ہویا کہ آرمی چیف ماں موجود نہیں تھے کیا ہوگا آج میں اس پہ کیا آپ کو رائے دے سکتا ہوں جو موجود نہیں تھے وہ یا ان کے بحاف پہ جو ذرائع بلاغ کے ادارے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں تھے یہ بات ہمارے آئین جو ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ جو صدر مملکت ہیں وہ سپریم کمانڈر آف دی آمڈ فورسز ہیں تو وہ سپریم کمانڈر کی خطاب کے دوران جو ایک دعوت نامہ جاتا ہے میرے خیال میں سیاست اور گورننس اور اسٹیٹ یا ریاستی جو ایک نظام ہوتا ہے تو اس کے تحت اس کو کمانڈ انویٹیشن کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انویٹیشن ہے جو کہ ایک کمانڈ یا ایک حکم کی طرح ہے یہ اس پہ ہاں یا نہ نہیں ہو سکتی اس پہ ہاں ہی ہو سکتی ہے لیکن اس سے میرے خیال میں تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارا موقف ہے میرا بھی اور میری پارٹی کا بھی کہ آئین تو بس ایک سٹیچوٹ بک یا ایک کتاب کے اوپر شایع ہوئے ہوئے الفاظ ہی ہیں عمل درامد جو ہے وہ میں گنوانا شروع کر دوں تو بات لمبی ہو جائے گی صرف پچھلے ایک دو سال کے اندر جس کی وجہ سے لیکن سر یہ کچھ انیوزیل سین نہیں ہے قاضی فائد عیسی صاحب کسی میں بار میں ان کی دیکھی ہے کلپ دیکھی ہے قاضی فائد عیسی صاحب بھی نہیں تھے چیف جسٹس بھی نہیں تھے آرمی چیف بھی نہیں تھے چیرمنٹ جوائنٹ جسٹس سٹاف کمیٹی بھی نہیں تھے میں تو عرض کر رہا ہوں چلیں عدلیہ تو آزاد ہے تو دی چیف جسٹس جو ہے وہ تو آنسریبل نہیں ہے پارلیمنٹ کو یا کمانڈرین چیف آف دی آرمڈ فورسز کو لیکن جو آنسریبل ہے جو چین آف کمانڈ میں جو آئینی ترتیب کے حوالے سے تابع ہیں اگر وہ کمانڈرین چیف کو نہیں سننے آرہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں آئین کا اور آئینی تقاضوں کا اور آئینی جو سٹرکچر ہے اس کی حیثیت کیا ہے اور ہمیں تو کوئی تاجب نہیں ہے اس کے اوپر جنرل غلام اسوہ صاحب آپ بتا سکتے ہیں شاید بہتر انداز میں کہ سیاسی لوگ ہیں یا اپنی اپنی وہ فیوچر بھی سکیور کر رہے ہیں کہ کہیں وہ ریڈ لائن نا کراؤس کر دیں آپ بتائیے یہ ایپسنس تھوڑی سی انیوزیل نہیں ہے جی دیکھ پرینلی تو انیوزیل ہے کیونکہ چیف آرمین سٹاف اور چیئرمنٹ جوانرزی صاحب کمیٹی اور چیپ جسٹس بھی عام طور پر جب صد ممکت خطاب کر رہے ہیں تو موجود ہوتے ہیں اسی ایک وجہ تو جو یہ بات کر رہے ہیں سارے دوست وہ ہوگی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ کہ کوئی ایسی ایمپورٹنٹ ڈیویلیمنٹ شاید ہوئی ہو ملیٹری سرکز میں یا کوئی ایسی کوئی چیز ہوئی ہو جس کے اوپر دونوں جو بڑی شخصیات ہیں آن فورسز کی یہ آپ اس میں مشروع کرنے کے لیے بیٹھی ہو کہیں اور بات چل رہی ہو کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں بیکگرانڈ میں بہت کچھ چل رہا ہے بہت زیادہ کچھ چل رہا ہے بہت زیادہ سٹرس فل انمارمنٹ ہے پاکستان کے لیے سر لیکن یہ غیر معمولی ہے سر آپ اس کو کبر اپ کریں لیکن یہ غیر معمولی ہے یہ نارمل سیچویشن نہیں ہے غیر معمولی ہے بالکل صحیح ہے میں آپ صحیح ہوں غیر معمولی ہے لیکن جو توجیحات مختلف طرف سے آ رہی ہیں میں اپنی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں بھئی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ چیف حرمی سٹاف اور چیئرمنٹ جوانٹ کمیٹی کا بھئی ایک وقت نہ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ایسی مصفیات ہیں ایسی قنتائی اہم مصفیات ہیں جو وہ نہیں آ سکے اور ہم شور انہوں نے پریزیڈنسی کو اس کا انفارم کر دیا ہوگا اور پریزیڈنس بھی اس کی عویر ہوں گے کہ بھئی کیوں نہیں آ رہے وہ کیا وجوہات کیا ہیں اس کی اور اگر پریزیڈنس خود بتانے چاہے یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ پارلیمنٹ کون سا ایسا کام کر رہی ہے یا صدر صاحب کون سا ایسا کام کر رہے ہیں کہ جاکن کا خطاب سنیں ایسی ای ایف سی بنائی ہے ہم نے تو ایسی ای ایف سی سارے معاملات ایکانومی کے سنبھال رہی ہے باقی کام بھی ان سے کوئی سیدھا نہیں ہوتا سعودی اور دوست ملکوں سے پیسے لینے تھے تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی کو وزٹ کرنے پڑے ہیں سیاسی حکومت کو انہوں نے پیسے دینے پسند نہیں کیے تو یہ ریالیٹی ہے کڑوا سچ ہے جس کو کوئی سیاسی لوگ مانے یا نہ مانے لیکن وہ انہوں نے فوج سے سعودی عرب نے چائنہ نے قطر نے یوئی نے ڈیل کرنا پسند کیا یہ دوسرا موقع ہے اور انہوں نے پروٹیکل گورنمنٹ سے ڈیل کرنا پسند نہیں کیا پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا تھا جنرل باجوہ کو جا کے اور اس وقت کے ڈی جی آئی کو جا کے نیگوشیٹ کرنا پڑا تھا اس وقت بھی عمران خان کو انہوں نے جواب دے دیا تھا تو ابھی بھی وہی ریپیٹ ہو رہی ہے اس چیز کی تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ سوچتے ہوں کہ ساری باتیں تو ہم کر رہے ہیں کیا کرنا جا کے وہاں پر نہیں میرا نہیں خیال یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اگر اب فرض محال جسے ہم بات کر رہے ہیں تو ہوتا ہے نہیں کہ ہوتا ہے اپرینٹلی فور دی سیک آف دی اوکیشن شاید وہ اس کو مسنا کرتے ہیں میں اب سوچتا ہوں کہ ایسی کوئی بہت غیر معمولی کوئی ڈیویلپنٹ ہے جس پہ دونوں شخصیات سر جوڑ کے بیٹھی ہیں اپنے ساتھ اب یہ پتہ نہیں کہ بھئی میں صحیح سوچ رہا ہوں یا غلط سوچ رہا ہوں لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ نارے بازی سے یا حلر بازی کوئی جیسے دونوں شخصیات نہیں آئیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی ایسی ڈیویلمنٹس ہیں اچھا آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے چلے اس کے اوپر کیا سرائی اور نہیں کرتے ایک اور بائیس تاریخ کو ایرانی صدر ویسے پاکستان آ رہے ہیں اس سے ہمارے اچھے دور کا آغاز ہوگا جیسے سعودی وزرٹ سے اچھی توکوات ہیں اس لیے ایرانین وزرٹ سے بھی میں سٹرانگلی بلیو کرتا ہوں اور بلکہ اپنے تیاسی لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہمسائیوں سے دوستی جب بھی ڈال کے رکھیں کسی ہمسائی سے بھی مت لڑیں سب ہمارے ہمسائی بھائی ہیں ان سے تلقات بنائیں گے تو ہم آگے چلیں گے سر ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جنرل فیض کے حوالے سے فوج نے کہا کہ انکوائری شروع کر رہے ہیں اور وہ ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے زمینوں کے قبضے کا پھر ان کے گھر کے اوپر کا الزام آیا کہ وہ جو مویس صاحب ہیں ان کے گھر سے چار سو تولے سونا اور نقدی اور زیورات اور پتہ نہیں کیا کچھ لے جایا گیا اور ان کو حراسہ بھی کیا گیا درائے دھمکایا گیا فوج کہہ رہی ہے کہ ہم انٹرنل ایکانٹیبیلٹی کرنے جا رہے ہیں اس خبر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں فارمر ڈی جی آئی اس کے اوپر کیا ایکانٹیبیلٹی کرے گی فوج کچھ آپ کی توکو ہے کہ ایکانٹیبیلٹی کرے دیکھیں جب فوج ایک دفعہ قدم اٹھا لیتی ہے پھر اسے پیچھے نہیں ہٹتے گو خاص طور پر ایسے معاملات میں ہو پھر دیکھیں پاکستان کی بہت بڑی سینر لیڈرشپ کا ایک ایکسس مارے دی آئی بھی رہے ہیں ان کا معاملہ ہے کیونکہ یہ ان کے لئے بھی اہم ہے فوج کے لئے بھی اہم ہے اور آئی سائی کے لئے خود اہم ہے ان کے سرباہ کا نام وان ویادی ایدر اس کے بارے میں ساری بازے ہو جائے ورنہ یہ جسی کے سے ازام تراشی چلتی ہے بات چلتی ہے ازام لگتے ہیں وہ بڑھتا جائے گا کم نہیں ہوگا آج جنرل فیض کے ساتھ پر ہو رہا ہے کلاو دوسروں کو بہت بات کرنے شروع کر دیں گے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہوتا رہی ہیں کہ جزیری خرید لیا تو یہ کر لیا وہ کر لیا جساں جنرل باجوہ کے اوپر بہت بڑے ازام لگتے رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے یہ انکواری اپنے ایلٹی میٹ ٹرس پر پہنچے گی سر لیکن ماضی کے اندر جتنے واقعہ تمہیں ہیں آپ کی امید اچھی ہے لیکن ماضی کے اندر جتنے واقعہ تمہیں ہیں آپ کو پتہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں جنرل آسیم باجوہ کے اوپر کچھ ڈاکومنٹس ایک ویب سائٹ نے فیکٹ فوکس نے شائع کیا تھے اس کے اوپر تحقیقات آپ نے دیکھی کچھ ہوتی ہوئی پھر جنرل باجوہ کے اپنے اوپر جنرل کمر جاوید باجوہ کے اوپر جو ڈاکومنٹس ٹیکس کی ریکارڈ سپے اس کے اوپر وہ جس نے ڈاکومنٹس کا جس کے اوپر شبہ تھا لڑکوں کے اوپر ریپورٹرز کے اوپر ان کو اٹھا کے لے گئے اور ان کی اندر بند کیا اور مار بٹائی کی جنرل صاحب کا نہیں یاد آ رہا ان کی پاکستان سے باہر پروپٹی خریدنے کے ان کی اور ان کی اہلیہ کے نام کے اوپر ڈاکومنٹس چھپ گئے مجھے ان کا نام آپ کو شاہ زہن میں آجا بھی وہ شاہ صاحب تھے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہوا کرتے تھے ان کے اوپر امریکہ اور برطانیہ میں پروپٹی خریدنے کے الزامات تھے کوئی تحقیق دیکھی آپ نے نہیں دیکھی میرا خیال ہے ان انڈویجوال ایکس کے اوپر آہ شفاعت شاہ جنرل شفاعت شاہ جی جی میں اسے کہہ رہا ہوں نا کہ بھئی یہ ایک بہترین موقع ہے فوج کے لیے کہ اپنے آپ کے اپنے بارے میں جو بھی لوگوں کے سوچ ہے اس کو واضح طور پر سامنے لے کے آئیں کہ بھئی فوج اس چیز کو بلیو نہیں کر رہی اور فوج چاہتی ہے کہ بھئی اگر اندرسینئر آفسر کا نام آیا ہے جو اتنی اہم پوزیشن پر رہے ہیں تو ان کا نام یا تو کلیر ہو جائے یہ صاحب نے کہا ورنہ کیونکہ آپ یہ رکے گا نہیں سلسلہ اگر یہ بھی کوئی خاص طریق سے کوئی ایکشن نہ لیا تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں سوشل میڈیا میں لوگوں نے اور دائیں باہر سے بیٹھ کے لوگوں نے جو باتیں چل نہیں ہیں جو جان سوچتا ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے کیونکہ کوئی بھی ملک یہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کی چاہے وہ فوج کی شیرنی لیڈیشپ ہے چاہے اس کی پریڈیکل سیڈی لیڈیشپ ہے ان سب کے نام ہوں سارے پاکستانی قوم کے لیے مطلب آٹھ دس لاکھ کی فوج ہے اور لارجلی بہت اچھے پروفیشنل لوگ ہیں اگر اس میں تین یا چار لوگوں کا نام آتا ہے تو اس سے پوری فوج کو الزام نہیں جانا چاہیے سوشل میڈیا پر جب بھی کمنٹری ہو تو اس پرسن سپیسیفک یا کیس سپیسیفک ہونی چاہیے پوری فوج کو پر الزام نہیں جانا چاہیے پلوشاہ یہ سوال آپ سے بھی ہے یہ معاملہ تین یا چار انڈیویجورز کا پوری فوج میں سے تو کیا تحقیقات ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں دیکھئے تو فوجی بہتر بدا سکتی ہیں ان کا مجھے علم نہیں کہ اندر تحقیقات کا کیا طریقہ ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کوئی بھی انڈیویجور ہو تحقیقات تو کسی پر بھی ہو سکتی ہیں سیاسی سیاسی لوگوں پہ ہوتی ہیں ججوں پہ ہوتی ہیں تو فوج بھی کر سکتی ہے وہ اپنے اندر ان بیلٹ سسٹمز ہیں اس کے حساب سے کرے گی یا کرتی ہے اور پھر جو بھی اس کا ریزرلٹ آئے یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ جو الزامات لگانے کا اس ملک میں ایک ٹرنڈ ہے جو بھی اس ملک میں کسی اہم عوضے پہ بیٹھے اب جو محول ہے کچھ سالوں سے وہ اپنی عزت بچا کے گھر واپس نہیں جاتا اس کی عزت تار تار کر دی جاتی ہے چاہی وہ کوئی عدلیہ کا عوضہ ہو چاہے وہ کوئی فوج کا اعلیٰ ترین عدد ہو یا وہ ظاہرہ سیاسیوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے لیکن یہ نیا ٹرنڈ ہے کہ یہاں جو بیٹھے گا وہ جب جائے گا تو اس کے ساتھ وہ ہوگی کہ وہ شاید اگر سے دوبارہ مقام کریں لیکن جنرل کمر جویز باجوا کے خلاف جو الزامات آئے تھے جو بچوں کے سسرالی تھے ان کی بھی جائداد ان کے خاتے میں آگئی تھی تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ان کی ایکسٹینشن تھی جس کو ایکسپٹ نہیں کیا لوگوں نے تو انہوں نے ان کے بچوں کے سسرالیوں کی جائداد بھی جنرل کمر جویز باجوا سے جوڑ دی جو نہیں ہے اور اگر کسی کے اوپر ایک غلط الزام ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج اگزونریٹ کر دی ان کو نہ ثبوت ملے لیکن جب تک وہ پروسس نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ الزام تو لٹکا رہے گا میرا دل چاہے گا میں لگا دوں گی آپ کا دل چاہے گا آپ لگا دیں گے تو آپ کے خیال میں ایک پبلک اس کے اوپر جو انونسمنٹ ہونی چاہیے تحقیقات کی کہ یہ الزام تھا یہ تحقیقات ہوئی اور یہ ریالٹی ہے جب کنکلوڈ ہوگا تو ظاہر ہے آپ رنجا سب کیا کہتے ہیں لیکن یہ تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے اور اس انٹرنل معاملے میں اگر انہوں نے جو بھی اپنا ایس او پی جو بھی ان کا پروسس ہے اس کے مطابق اگر انہوں نے ڈیسیجن کیا ہے اس کے اوپر تو بیکٹ پروسس اور اس کو کنکلوڈ کرنے کا تو اس پروسس کے مطابق ہونا چاہیے لیکن ایک بات آپ نے بہت اہم کی ہے کہ اگر ایک یا دو شخصیات ایسی ہیں تو وہ ایک دو شخصیات جو ہیں وہ اس طرح تو ہر ادارے میں ہوتے ہیں اس میں پورے ادارے کا نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جنرل ڈاہیل شریف کے وقت آئی جی ایف سی اور کوئی دو یا تین جنرل میجر جنرل یا لیفنی جنرل رینگ کے افیسر سے جن کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا اور آئیس پی آر نے ہمیں افیشنی کنفرم کیا کہ ان چار افیسر کے خلاف ایکشن لیا گیا اس کو فالو کریں اس میں سے چاروں کے نام ہے ہو سکتا ہے دو کے اوپر قصور دو بلکل ساتھ پتر ہیں بات یہ ہے کہ کیونکہ فوج ایک ہمارا انتہائی قابل احترام ادارہ ہے اور اس ادارے کے بیچ میں اگر کسی کے اوپر جب یہ الزام لگ گیا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سیاستدانوں میں ہمارا تو بچاروں کا حال ہی کوئی نہیں ہوتا ہمیں تو الزام جو ہے وہ ابھی لگا نہیں ہوتا تو گرفتاری کی ارتکڑی پہلے ہاتھ پہ آ جاتی ہے اور جیلوں میں ڈال دی جاتا ہے انگریزی میں ہوتے ہیں نا ایویول سسپیکٹس آپ تو سارے ہیں ایویول سسپیکٹس ہیں نا ہم تو ہیں ایویول سسپیکٹس آپ کے ویسے شبہ رہتے ہیں لیکن وہاں ایک پروفیشنل آٹفیٹ ہے ہم تو کہہ دیں نا کوئی بچارے بیسی وہ جو آ جاتے ہوتے ہیں فوج کے اندر جو ان کے رولز ہیں وہ بڑے اچھے تگڑیس رولز ہیں ان کی پرموشن کا میریٹ بیس سسٹم ہے ہم نے بھی کوشش کی ہم نے بھی کوشش کی آہستہ ایسا چلے یہ نیب اور یہ جھوٹی پکڑ دکڑے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے ایک اوپر ازام لگا دیا یہ ایک سسپیکٹ ہے جب تک آپ وہ پروف نہیں ہوگا کہ ہی گلٹی ہے آتا جب اس کا میڈیا ٹرائل جب ہم شروع کر دیتے ہیں تو میڈیا ٹرائل کے بیچ میں لوگ آدھے سے زیادہ سیونٹی پرسنٹ لوگ دیکھنے والے سننے والے اس ٹرائل کو اور جو بھی ایویڈنسز آ رہے ہوتے ہیں ان کو بغیر ایویڈنسز کو اسٹیبلش کیے وہ ایویڈنسز جو سامنے آئے اس کی بیسیس پر اس بندے کی ایک پرسیپشن بنانا شروع کرتے ہیں یار اس نے تو کچھ کام غلط کی ہے تو بہتر یہی ہے تو اس کی تحقیقات سامنے آنے تحقیقات جب سامنے ہو جائیں فائنل آج ہے پھر چیز سامنے آنی چاہئے آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیے کیونکہ یہ معاملہ کافی ٹیڑا ہے جی میں اس پر روشنی ڈالتا ہوں ایک جملہ بول کے پچھلے جو دور آپ کے سوالات تھے یا سوال تھا اس کے ذریعے لنک کرتا ہوں اس سے کہ آپ نے کہا نا کہ دو اہم عودے دار جو تھے دفاعی ہمارے وہ تشریف نہیں لائے صدر مملکت کے خطاب کے دوران تو میں نے آپ کو ایک وجہ جو ایک بیان کی اور میں دو وجوہات دینا چاہ رہا ہوں ایک وجہ یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ آئین کے تحت جو سٹرکچر بنا ہوا ہے اس میں اپنے سپریم کمبانڈر کی اہمیت کیا ہے اس سے پتہ لگ جاتا ہے جتنی مرضی ایمرجنسی یا جتنا مرضی آپ اس میں سر جوڑ کے بیٹھ کے کوئی چیز کرنی ہو جس طرح جنرل صاحب یا غلام مصطفی صاحب نے کہا ہے سپریم کمانڈر is the supreme کمانڈر آئین کے مطابق تو آئین کی حیثیت اور سپریم کمانڈر کی حیثیت کیا ہے یہ اس کی اکاسی کرتی ہے دوسرا اس بات کی بھی ممکنہ اکاسی ہو سکتی ہے کہ جو عوام کے منڈیٹ پہ کھلی واردات ہوئی ہے یہ اس کے نتیجے میں یہ شور اور نارے بازی اور ہلڑ بازی ہو رہی ہے کیونکہ اس کا والیوم ذرا بڑھ گیا ہوا ہے اور وہ دنیا بھر کے اندر ہو رہی ہے تو شاید اس کو برداشت کرنے کی جو ہے وہ حمد نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ریزن اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنرل غلام مصطفیٰ نے ابھی کہا یہ بہترین موقع ہے کہ ہمارے دفاعی ادارے اپنا اعتصاب کریں آپ نے گنوا ہی ہیں ایک مثال دی دوسری مثال دی کوئی انکواری نہیں ہوئی تیسری مثال دی کوئی انکواری نہیں ہوئی چوتھی مثال دی کوئی انکواری نہیں ہوئی یہ وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے نا کہ پاکستان ایک نازک موڑ پہ ہے اور اب مزاق بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کہ پچھلے پچھتر سال سے نازک موڑ پہ ہے تو یہ بھی جملہ میں سمجھتا ہوں جو جنرل صاحب نے استعمال کیا کہ جی یہ بہترین مواقع ہے کہ ہمارا ایک مخصوص ادارہ اپنے کوئی خود اعتصابی کرے یا اعتصاب کرے یہ بہترین مواقع بھی ہم پچھتر سال سے سن رہے ہیں کہ اب آئے گا اب آئے گا کہ وہ جو ایسی چیزیں کوئی کر رہے ہیں وہ سیاسی ہوں وہ معاشی ہوں وہ کوئی ذاتی ایمانداری یا بدنوانی سے متعلق ہوں ایسی چیزیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے اور وہ کرتے جا رہے ہیں تو یہ بہترین مواقع پچھتر سال سے نہیں تو کب مخل ستر یا اٹھ سٹھ یا پینسٹھ سال سے تو چلی رہا ہے کہ بہترین مواقع ہے کہ اس وقت وہ تائب ہو جائیں اس وقت وہ اپنا جوب ڈسکرپشن کے اندر آ جائیں اس وقت وہ اپنے آئینی کردار تک محدود رہ لیں میں اصولاً جو میرے خیال ہے کافی ہے جو ایک بریک لیب آگی ہے بریک سے واپسی پہ ایک اور ٹاپک ہمارے سامنے وہ ہے فیضاباد دھرنا اور بریک لیلیں بریک سے واپسی پہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں فیضاباد دھرنا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات کے اندر ہے جس میں اس وقت کی جو پروٹیکل گورنمنٹ ہے براہ راست الزام آئید کرتی تھی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا کچھ کروایا جیسے ڈان لیکس کا معاملہ ہے تو ڈان لیکس کے اوپر بھی پی ایم ایل این کی حکومت کہتی تھی کہ یہ سارا کریٹیڈ ایس جو بھی کرائسز تھا ڈان لیکس کچھ ایسا نہیں تھا کہ نواز شریف نے جا کے کوئی انڈیا کو پاکستان کے راز بیچایا تھا لیکن حکومت کو گرانا مقصد تھا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ڈان لیکس کریٹ کی گئی اسی طریقے سے جو دھرنا ڈی چاک کے اندر ہوا اس وقت بھی پی ایم ایل این کی حکومت کا مین چارج براہ راست الزام یہی تھا اور بعد میں اس کے اوپر شجاہ نواز صاحب نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی جنرل آصف نواز کے بھائی نے اور انہوں نے تصدیق کی اس چیز کی کہ اس کے دھرنے کے پیچھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ فگر جو تھے وہ تھے اور پی ٹی آئی اور پیٹ کو اکٹھا کرنے میں بھی اس اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا لیکن ایک کنٹروورسی جڑی ہوئی ہے فیضاباد دھرنے کے اوپر کہ اس کے پیچھے کون تھا اس وقت نوازلی کے لوگ بیشتر ہمیں کہتے تھے کہ اس کے پیچھے فیضاباد دھرنے کے پیچھے جنرل فیض ہے اس وقت ڈی جی سی تھے تو بہت سارے استاروں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا جسٹس قاضی فائز ہی سا سپریم کورٹ کے جج کی حصیت سے انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا اور ان کے خلاف کاروائی کا حکم بھی دیا اس کے اوپر ریویو فائل کیا فوج نے کیونکہ فوج کی طرف سے بھی سینئر لیول پہ ہمیں یہ چیز کنوے کی گئی کہ وہ اپنے ایک سرونگ آفیسر سینئر جو جنرل رینک کے اوپر ہیں ڈی جی سی کو کلین چٹ دی گئے کہ ڈی جی سی کا اس میں جنرل فیض کا کوئی قصوری نہیں تھا نہ ان کا کوئی رول تھا بلکہ انہوں نے جو ایگریمنٹ کروایا وہ اس وقت کی حکومت کے کہے اور ڈی جی آئی کی اور آرمی چیف کی انسٹرکشنز کے اوپر کروایا اس لئے ان کا کوئی رول نہیں ہے کلین چٹ مل گئی شاید خاکانب آسی صاحب جو اس وقت کے وزیراعظم تھے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے ان سے کچھ حضاحتیں مانگی ہیں کچھ سوالات کچھ خبروں کے حوالے سے تو یہ میں ان کی ریٹن سوال جواب آپ کے جواب آپ کے سامنے پڑھ کے پیش کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے ایسن اقبال سے کہا تھا کہ فیضاباد دھرنا مہادے کے اوپر آپ دستخط نہ کریں اور نہ ہی جنرل فیض کو یہ دستخط کرنے چاہیے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ یونی فارمڈ آفیسر ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے اور ایسن اقبال بینگ انٹیریہ منسٹر ان کو نہیں کرنے چاہیے اور ایک شاید خاکان نے اپوز کیا جو اس وقت کی ٹی لپ کی قیادت کا مطالبہ تھا کہ لاو منسٹر ریزائن کرنے تو انہوں نے اس کی بھی شاید خاکان نے ایس پرائی منسٹر مخالفت کی انہوں نے کہا کہ ایسن اقبال سے کہا تھا یہ شاید خاکان کہہ رہے ہیں میں نے ایسن اقبال سے کہا تھا کہ مہدے کے اوپر چیف کمیشنر یا آئی جی پولیس کو دستخط کرنے چاہیے فیض حمید نے جنرل فیض حمید نے ایسین اقبال سے کہا کہ ٹی ل پی چاہتی ہے کہ مہدے کے اوپر جنرل فیض کے اور ایسین اقبال کے دونوں کے دستخط موجود ہوں فیض حمید نے ایسین اقبال سے کہا کہ مہدے پر دستخط کیے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ اگر ہم نے دستخط نہ کیے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ایسین اقبال کی جانب سے جو بھی اقدامات کیے گئے ہیں تو شاید خاکان نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار بھی ہوں اور اس کی حمایت بھی کرتا ہوں تو یہ ایکٹویل ان کی سٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایسین اقبال کے جو اپنے بیانہ میں نے پڑھا ہے اس کا کچھ ہی سا انٹرسٹنگلی یہ چیز ریپورٹ پبلک نہیں ہوئی لیکن میں نے ایسین اقبال کے بیان کا بھی کچھ ہی سا پڑھا ہے تو ان کی ریپورٹ میں استاروں کے اندر اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے لائک وہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف کی ڈسکوالیفکیشن کے بعد لاہور میں بائی لیکشن ہو رہا تھا تو دو جماعتیں کریئٹ کی گئیں ایک کا نام تھا ملی مسلم لیک اور ایک کا نام تھا ٹی ایل پی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پی ایم ایل این کو اقدار سے باہر رکھا جائے پھر وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا نام تو لیا جا رہا تھا لیکن اصل مقصد ختم حکومت تھا اور اسی طریقے سے اور ان ڈریکٹ وے میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں نو ڈریکٹ ایکوزیشن ریپورٹ کنکلوڈ یہ کرتی ہے کہ یہ لیک آف کریج یہ ٹرم یوز کی گئی ہے کہ یہ بزدلی تھی اس وقت کے چیف نیسٹر پنجاب جو شہباز شریف اس وقت موجودہ وزیراعظم پاکستان ہے ان کی بزدلی کی وجہ سے اور ٹائملی ایکٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ کام ہوا لیکن ایک اور اس کی خبر یہ ہے کہ اس وقت کی جو پنجاب حکومت تھی اس کی پولیس کی نگرانی میں سارے کونوائز جو تھے ٹی ایل پی کے ان کو فیضاباد تک پہنچنے دیا گیا تاکہ فیڈل گومنٹ جانے اور وہ جانے اور ایک طرف چودہی نسار کے گھر کے اوپر جو کچھ ہو رہا تھا وہاں ٹی ایل پی کے نوجوانوں کی جانے چلی گئی تو یہ کفصوصناک واقعات ہوئے تو پنجاب پولیس نے ایکٹ نہیں کیا پنجاب حکومت نے بھی ایکٹ نہیں کیا تو کچھ ایک آنٹرمیلٹی کچھ لوگوں کی کرنی ضروری ہے چاہے اس میں وقت گزر کے آج بھی کرنی ضروری ہے پلوشاہ آپ سے یہ ریپورٹ تو پبلک نہیں ہوئی لیکن جو اس کی سمری ہے وہ کافی ٹیلنگ ہے اس کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے ساری نون لیگ اس وقت ہمیں اشاروں میں یہ ہی بتاتی تھی کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن اب بیان دینے کی بازی آئی ہے تو برہ راست اشارہ کسی نے نہیں کیا لیکن اس کے اوپر سپریم کورڈ کا آرڈر بھی موجود ہے کادی فائزی سا جو موجودہ چیف جسٹس ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو جو بیانات آئے ہیں وہ تو پھرکل اور کہانی سناتے ہیں اور اس میں ابھی آپ سے میں بات کری تھی کہ ایک اور انکوائری شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی علم نہیں کہ اس میں کیا نکلے کیونکہ اس انکوائری میں نظر ہی آتا تھا کہ وہ ان پہ ہی مدہ پڑھے گا ڈی جی سی پہ لیکن وہ اس سے پڑھی ہو گئے اگر اس وقت نون لیگ کے بیانات دیکھیں جو آپ کو اور مجھے یہاں بیٹھ کے متاتے ہو گئے وہ یہی بتاتے تھے کہ سارا کچھ ادھر سے بلکل یہ کانسپریسی اس وقت نظر آتی تھی جو ہاں ہمارے نون لیگ والے بھی کہتے تھے کہ یہ حکومت گرانے کا ایک طریقہ ہے اور اس کے پیچھے یہ ہاتھ ہیں یہ بلکل ایک پبلک نالج تھا لیکن بہرحال مجھے اب یہ لگتا ہے کہ جتنی ہم یہ اس میں جائیں گے تو ہم پہلے سے زیادہ کوئی دلدلوں میں نہیں پھستے جا رہے آگے ہمارے جو مسائل ہیں اس وقت معیشت کے انٹرنیشنل ہمارے جو مسائل ہیں یہاں سختے میں جنگ کے اثار ہیں پھر موڈی دوبارہ شاید واپس آ رہا انڈیا میں ان تمام چیزوں کے باوجود ہم لوگ تو اپنے پرانے مسائل سے ہی باہر نہیں آ پا رہے ہیں ہم گھرتے جا رہے ہیں پھر میاں صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی چھے محترم ججز پر کوئی شاید جو ریپورٹ ہوئی ہے ان کی بات چیت چاہتے ہیں کہ اس پر بھی تحقیقات ہوں اور وہ پارٹی بنیں گے تو لہٰذا مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اس طرح اگر سب کے دل میں ایک خواہش ہے جنم دیکھیں میاں صاحب ایک دفعہ ممو کمیشن میں پارٹی بنے تھے بعد میں ہم نے دیکھا کیا کچھ ہوا اور پھر ایک منٹ پھر شاید گلانی صاحب بھی کہیں کہ میں بھی جاتا ہوں مجھے کیوں بے وقت نکالا اور پھر اس طرح زہداری صاحب بھی سب کہہ سکتے ہیں جو رہے ہیں چلو ایک دفعہ کٹا تو سب کا کھلے گا جی کہ اس میں ہے کیا رانجہ صاحب دیکھیں میں نے بلکل آپ کی جو بات ہے میں پلوشہ سے بھی اگری کرتا ہوں ججوں کی کہانی بھی اس سے مقبی نہیں ہے ججوں کا بھی الزام شوقت صدیقی کا الزام راہ راست جنرل فیض کیوں پر ہے دیکھیں جو آپ کی ندیم صاحب بات اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو جب اقتدار سے ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے نکالا گیا جس کے بعد مجھے کیوں نکالا جب سارا کچھ شروع ہوا اور مجھے کیوں نکالا اس کے پیچھے سارا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کے پیچھے سارا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں دو قدار تھے ایک جنرل باجوہ تھے اور دوسرے جنرل فیض تھے آپ کس کو الزام دیا دیکھیں ان دھونوں کا نام آرہا تھا اور دھونوں کا نام آج تک آتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو اس کے اندر آج بھی دیکھا جائے کہ اس وقت شباز شریف صاحب کے بارے میں وہ شباز شریف بچارے کے مولٹاؤن والا کیس ڈال دیا گیا مولٹاؤن کیس کے آج بھی ہمارے پاس جو سٹوری ہے وہ تو یہ سٹوری ہے کہ شباز صاحب یا وہ بچارے جتنے بھی پولیس افسران تھے گولی پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی کہاں سے آئی تھی گولی کسی اور جگہ سے آئی تھی پیٹ والوں نے تو گولی نہیں چلائی دو خواتین کو گولی نہیں آوارہ گولی تھی چودہ لوگ انہوں نے کہا شہید ہوں ہے جب آپ ایک وزیراعلا کو اور اس کی پولیس فورس کو اتنا آپ رسکریج کر دیں گے تو کون لڑے گا پیٹ کے ساتھ اور پھر کہہ دینا کہ وہ وزیراعلا جو تھا وہ بزل تھا اس کے لوگوں کی اپنے بسیں جلا دی پولیس کو مرنے سے منع کر دیا عدالتوں نے ہاتھ بان دیا اس وقت کی ساکم نصار کی عدالت ہی وہ کیا کر رہی تھی میں تو کہتا ہوں ساکم نصار کو بھی بلائیں کہ اس نے ایسے آرڈرز پاس کیے تھے اس وقت کی کئی ججز جو تھے انہوں نے آرڈرز پاس کیے تو انہوں نے کہا تھا پیٹ کو نکلنے دیں ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرنے اس ریپورٹ کی روشنی میں آپ دیکھیں تو براہ راست اس وقت کے چیف منسر پنجاب آپ کے موجودہ وزیراعظم کی اوپر آئے دوتی اس ریپورٹ کی روشنی دیکھی وہ تو میں کہا رہا ہوں اس لئے تو یہ ریپورٹ جو ہے یہ تو غلط بنی میں تو اس ریپورٹ کے جو آپ نے تھوڑے سے مجھے اس کے بتائیں میں تو اس سے ڈسگری کرتا ہوں ولید اقبال صاحب آپ کیا کہتے ہیں یہ ریپورٹ ابھی تک پبلک نہیں کی گئی ہے ہمیں ایک سمبلی کی شکل میں اس کے حصے ملیں اور اس کے اندر کچھ آپریٹیو پارٹ چامل کر دیے گئے ہیں باقی ریپورٹ کے کچھ جو بیانات ہیں وہ ہم نے اپنے وہی جو ریپورٹرز کے طریقہ کار ہوتا ہے اس کی تحت حاصل کر کے پڑے جی ہمارا ایک تو واضح موقف ہے اس پہ کہ اس ریپورٹ کو جو ہے منظر عام پہ پوری کی پوری ریپورٹ کو منظر عام پہ لانا چاہیے نہ کہ اس کو تاک کی زیند بنا دی جائے یا پوٹٹ اٹ این اکابرڈ اور جو اس کے حصے منظر عام پہ لائے گئے ہیں اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ ایک شخص بنام میاں شباز شریف اگر وزارت اعلیٰ کے قابل نہیں تھے جس طرح سے ان کے بارے میں جس روشنی میں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ ان کی کمزوری یا ان کی جو ہے ایماء یا اجازت سے وہ کیونکہ سوال یہی تھا نا کہ اتنا بڑا اجتماع اور اس طرح بڑا اتنا تباہ کن اجتماع اور اتنے اہم شارعہ کے اوپر جو ہے وہ پہنچا کس طرح وہاں پہ تو وہ کہا گیا کہ یہی جی نہیں جو سپیڈ والے کہلاتے ہیں یا کیا کہلاتے ہیں انہوں نے ہی اس کو آنے دیا تو ہم نے تو ان کے استیفے کا بھی مطالبہ کیا ہے لیکن ویسے مجموعی طور پہ میں ایک بات اگر ارز کر دوں آپ کے تینوں حصوں پہ جو پروگرام مشتمل رہا ہے جن موضوعات پہ آپ بات کرتے رہے ہیں سوال جو ہے وہ ایک ہی اٹھ رہا ہے اور اس کا ایک طریقے سے عمران خان صاحب نے کوئی لفاظی کی ہے جس پہ کچھ سنسنی بھی پھیلی ہوئی ہے وہ ہے یہی کہ کیا پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالا دستی ہے کیونکہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا متبادل جو ہوتا ہے وہ بدقسمتی سے جنگل کا قانونی ہوتا ہے کیونکہ محضب معاشروں میں ایک چھوٹا سا کومنٹ ہے اس کے اوپر شاید آپ جواب دینا چاہیں جو عمران خان سے کل چیزیں سامنے منصوب ہو کر آئیں آج شاید پی ٹی وی کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی اس چیزوں کو کچھ جاری کیا گیا کیا آرمی چیف کو دھمکی میز بیانات بائی نیم دے کر کچھ کہنا یہ درست رویش ہے یا اس کا سیاسی طریقے سے بیان دینا وہ بہتر راستہ ہے مجھے لگا کہ ہم اس طریقے سے ایک کیاوس کریٹ کر رہے ہیں معذرت چاہتا ہوں لیکن میں اس کو پسند نہیں کر سکا میں کہوں کہ آج سے منیر میں چھوڑوں گا نہیں تو یہ بیان نہیں ہو سکتا میرا نہیں بیان ہو سکتا عمران کا بھی نہیں ہو سکتا آپ کو ایک پروٹیکل سٹیٹمنٹ دے کے آگے چلنا چاہیے کہ آئین اور قانون کے تحت یہ راستہ ہے اس کو لے کر آگے چلیں نہیں تو ہم کورس میں چیلنج کریں گے دیکھیں جی میں اس کے اوپر دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا اندازہ بیان اور اظہار رائے کا طریقہ ہوتا ہے اور جس طرح میرا خیال میں یہ طریقہ کا درست نہیں ہے آپ کی پارٹی کو اس کے اوپر کنسیڈریشن رکھنی تھی میں نے آپ میری عرض پوری سننے نہیں کیونکہ یہ ہے کہ ہاتھ کی پانچ انگیاں برابر نہیں ہوتی لیکن صرف اس بات کو پیشے نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں جس نے اس بات کو ضروری یا ایک مجبوری کر دیا ہے ایسا بیان جاری ہونے پر کہ معاملہ ذاتیات کے اس لیول تک گر گیا ہے سوال اٹھتا ہے اس کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں وہ صحیح یا غلط ہے میں تفسرہ نہیں کرتا لیکن وہ کیا حالات ہوں گے جس کے وجہ سے یہ بات وہ ضروری سمجھی گئی ہے جنرل غلام اصفہ سے پوچھ لیں پھر آپ دونوں کومنٹ کریں جنرل غلام اصفہ آپ اس کے اوپر کیا تفسرہ کرتے ہیں ایک تو فیضاباد دھرنے کی رپورٹ کے اوپر بھی اور عمران خان کا انہوں نے بیان کا تذکرہ کیا ہے میں نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے آپ بتائیے مناسب طریقہ کیا ہونا چاہیے دیکھیں جو فیضاباد دھرنے کی رپورٹ تو پبلک ہو جائے اچھی بات ہے کیونکہ اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے فیضاباد دھرنے کو جو موقع فرہم کیا گیا وہ کیوں کیا گیا اس میں جو لوگ انوالڈ تھے ان کے سامنے کیوں نہیں ہم بات کر رہے پاکستان کی پوری نیشنل اسمبلی انوالڈ تھی اس میں اس میں اس وقت کے جو ہمارے سپیکر تھے انہوں نے خود کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ ٹائپنگ ایرر ہے پھر یہ پاس ہو گیا ہماری سینٹ سے بھی سینٹ باہر نکل گیا جب پاس ہو گیا سینٹ سے پھر دوبارہ اسی سینٹ نے اس کو دوبارہ اٹھا کے پھر اس کو انہوں نے واپس کیا صرف تو اس کی بھی تو کوئی بات کرنی شاہیے نا ہمیں ہم ایک طرف شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر ایک راجہ زفر اللہ کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی تھی لیکن آج تک اس کی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی کہ وہ ڈیکلیریشن کے حوالے سے تھا دیکلیریشن یہی دینا تھا کہ میں فائنیلٹی آف دی پروفیٹ روڈ کے اوپر بلیو کرتا ہوں تو وہ رپورٹ آج تک منزریاں پر نہیں آئی ہو دوسری جہاں تک تعلق ہے کہ آپ سیاسی لیڈرشپ بیانات دے سیاسی لیڈرشپ پہ جتنا مرضی بھی پریشر آجائے اگر تو آپ نیشنل لیڈرشپ کے کلیمنٹ ہیں کہ آپ قومی سطح پر ایک لیڈر ہیں تو پھر سیاسی لیڈرشپ کی جو زبان ہے یہ لہجہ ہے یہ جو دیکھکاری جتنا مرضی بھی پریشر آجائے وہ اس کو پھر سنبھال کے بات کرنی چاہیے یہ چیف آرمی صاحب کسی کا ذاتی تو نہیں ہے پاکستان آرمی ہے ان کے چیف آرمی صاحب ہیں پاکستان کا چیف آرمی صاحب ہے یہی بات ہے کوئی اختلاف ہے تو آپ اتنی کا کار سے شاید کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ کو یہ جو بیان ہے شاید میرے خواہد میں آتا کسی بھارت کے بھی جو ہے لیڈر نے یا ہمارے بدترین دشمن نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نہیں چھوڑوں گا میں یہ ذات کے اوپر ایک آرمی چیف کی میں نے اس سے پہلے پاکستان ان لوگوں کے موں سے کبھی بھٹو صاحب نے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں مرتے دم تک پیچھے لوگ کہاں کتنی کتنی ازیادتیاں لیکن بہرحال یہ موڈی بیان دے سمجھ آتی ہے دشمن بیان دے سمجھ آتی ہے دشمن ہے اور انہوں نے بھی میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں آج تک وہاں سے بھی میں نے ایسا بیان نہیں سنا اپنا بیان دیتے ہیں ملکوں کے خلاف ملکوں کی پولیسیوں کے یہ بڑا ایک جو بیان ہے اس کے پیچھے ایک سوچ ہے میری اپنی رائے ہے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں یہ بیان کوئی بھی اس طریقے سے نہیں دے دیتا آف تک کف انہوں نے سوچا ہوگا آج کل وہ سوچتے ہوں کے ظاہر ہے چونکہ وہ جیل میں ہیں ان کے پاس وقت ہے سوچا ہوگا اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں اتنا مزید اس معاملے کو خراب کر دوں کہ آلٹیمیٹلی کوئی اس قسم کا وہ چاہتے ہیں ریاکشن جس کے بدلے میں پھر وہ ایک جو ہے پاکستان میں اتنا ارتاش پیدا کریں اتنا بڑا زلزلہ پیدا کریں کہ سارے ہی اس میں ڈوب جائیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ بیان دیا یہ انتہائی غیر مناسب بیان ہے اور آرمی جیف کے حوالے سے تو یہ بیان جو دینا اس کا تو بالکل کوئی جواز نہیں بنتا کوئی ثبوت اگر کوئی بات ہے ایسی ہے وہ جیل میں بیٹھے تھے سب کو پتا ہے کہ امران خان جو ہیں وہ کبھی ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بعد میں وہ یوٹن لیتے ہیں اور یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں اور اب یہاں پر جو اتنی بڑی بات کی ہے ان کو بغیر کسی ثبوت کے کہاں پر جیل کہاں پر وہ کہاں پر آرمی چیف اور کہاں پر بشرا بیگم اور یہ اس طرح کیسے بات کرنا بیسیکلی سنس نہیں پھیلانا ہے اور لان اڈر سیچوشن کریئٹ کرنا ہے اور ان لوگوں کو جو پہلے جیل کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں میں نے وہ جو ریپورٹرز کور کرنے جاتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں گلاس والز اوپر تک کر دی ہیں ایک طرف بڑن وال کر دی ہے تو اس کی ایکسیس ریپورٹرز تک لیمٹ کر دی ہے اس کی ایکسیس رہنی چاہیے لیکن یہ بیان درست نہیں ہے انہی کیس ان کی پارٹی کورٹ میں جا سکتی ہے اس کو چیلنج کر سکتی ہے بیان ایشو کر سکتی ہے ندیم صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ اس طرح کے کئی مواقع ہوئے جیل میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اس طرح کے کئی واقعات جیل میں پیش آئے شباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے زہر تک کی باتیں کی گئیں کہا گیا کہ یہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے لیکن کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ہمیں زہر دے رہے ہیں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ باجوا صاحب ہمیں زہر دے رہے ہیں فیض صاحب ہمیں زہر دے رہے ہیں یا اس طرح کی بات کی دیکھیں جو سیاستدان ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے راستہ نکالنا نہ کہ راستے بند کرنا یہ آپ نے بتایا نا جی کہ وہ دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں وہاں پہ اور شیشہ لگا دی گئے ہیں یہ میریم نواز شریف صاحب آنے لگائے ہیں ان کے نمائندے سے پوچھ لیں کیا یہ جیل کا پروسس جو ہے یہ ان کے کنٹرول میں ہے یا سپرینٹینڈنٹ یا جو وہ ہیں یہ انہوں نے کیا ہے میں نہیں پتا کرائے نا کس نے کیا ہے کس کے کنٹرول میں ہے نہیں میں سوال اٹھا رہا ہوں اور میں صرف یہ ایڈ کر دوں زلفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر کیا پلوشاہ نے ابھی میں یہ بتا دوں سٹینلی والپٹ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ زلفقار علی بھٹو سرونگ پرائم منیسٹر اور جنرل زیولہ سٹنگ آرمی چیف تھے ان کے ہینڈ پکٹ جو کہ ساتھ یا چھ جنرلز کو سپرسیڈ کر کے آئے تھے تو ان کو بھلانے کا طریقہ جو زلفقار علی بھٹو نے اپنایا ہوا تھا کہا تھا کم ہیئر مائی منکی جنرل یہ والپٹ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ایسی مثالیں موجود ہیں میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں میں نے خود پڑھا ہوا ہے اور ایک اور صرف بات یہ میں ایک بات اورر سکتا ہوں جنرل صاحب سے اس پر کومنٹ لینا ہے جنرل صاحب آپ یہ سٹینلی والپٹ والی بک کے اوپر کومنٹ کرنا چاہیں گے وہ بکوں نے ولید صاحب کو خاص پیجیا خاص پیجیا ہم تو سکت سرونگ تھے ہم تو سکت سرونگ تھے اس لئے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے میں سکت سرونگ تھے میں سکت سرونگ تھے اور یہ عام لوگ سکت جانتے تھے کہ اس وقت جنرل صاحب کا جروہیہ جنرل زیاہ کے ساتھ تھا خاص طور پر اور جو باقی آرمی ڈی شیپ کے خلاف تھا وہ کوئی اتنا زیادہ خوشکوار نہیں ہے کہ اس کا ہم بیان کریں اور برحال اس وقت کی بار تیونہ آرمارمنٹ تھے لیکن جنرلی بات آپ دیکھیں لیکن آپ کچھ چیزوں سے تو واقف ہوں گے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا زلفقار علی بھٹو ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے تھے اس وقت جو سینئر جنرلز کے آفیسر صاحب کے خلاف اس سے بھی زیادہ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ سکتے ہیں آپ نے نہیں سنے ہوگئے آپ تو سکتوں نے اکانا شاید تھی بھی نہیں لیکن ہم نے سنے الفاظ ہی اس سے بھی زیادہ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ سکتے ہیں پبلک میٹنگ میں انہوں نے گالیاں دیئے ہیں فکاری بروٹر صاحب نے وہ بھی اونڈ ریکارڈ ہے کس کو؟ آرمی کے جنرلز کو؟ آرمی جنرلز کو؟ سیاست پر تعلق بات ہے آپ تو اس پر کومنٹ کریں یہ سیاست میں آپ سے بات کروں ایک بات دیکھئی لگ رہی ہے لیکن زکاری بروٹر صاحب کا جروہیہ تھا وہ اتنا پوزیٹیو نہیں تھا کہ ہم اس کے بارے میں خوش ہو کے بات کرسکیں میں صرف اتنا بات کہہ ختم کرنا چاہتا ہوں ندیم ملک صاحب ایک سوال اس طرف شوڑ کے جانا چاہتا ہوں ندیم ملک صاحب یہ ہے جنرل جایا خان بھی آرمی چیف ہی تھے اور جنرل مشرف بھی آرمی چیف ہی تھے لیکن پاکستان کی عدالتوں نے اور عدالت عزمہ نے اگر کسی کو غاصب قرار دیا یوزر پر تو آسمہ جلانی کیس میں انہوں نے یا یا خان کو دیا اور اگر سنگین غداری کے لیے سزائے موت دی تو پرویز مشرف کو دی اور سنگین غدار قرار دی اور آرمی چیف ہی تھے وہ لیکن انہوں نے آئین توڑا تھا آئین توڑنے والے کے لیے کچھ اور لفظ ہے موجودہ چیف نے کوئی آئین چھکنی کوئی آئین توڑ کے اقدار پر قبضہ تو نہیں کیا یہ کلالا بیعث ہے پروگرام ختم ہوگیا پھر دوبارہ کس دن بیعث کریں گے موزرانجہ صاحب پلوشا خان ولید اقبال صاحب اور جنرل علام صاحب آپ سب کے بہت شکریہ آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ